ناز کیسا ہوتا ہے جب محبت کی انتہا ہو نا تو ایک دوسرے پر ناز ہوتا ہے حضور علیہ السلام اور صدیق اکبر کی محبت کی انتہا ایسی تھی کہ صدیق اکبر کو اپنے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ناز ہو گیا حضور علیہ السلام نے زائری دنیا سے بردہ فرما گئے اور جب صدیق اکبر کا زائری دنیا سے بردہ فرمانے کا ٹین آیا نا تب بھی محبت کا زاویہ دیکھیں کمال کا محبت ہے کمال کا قیدہ ہے اور ایسی تو محبت لوگوں کو یہ وسیعت کر دی کہ اگر میرا جنازہ لے جاؤ جب مسجد نبی کے سامنے رکھو پہلے داریک اندر نہیں لے کر جانا دروازہ کھولنا نہیں بلکہ کیا ہے مسجد نبی کے سامنے رکھ کر یہ کہنا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ آپ کا محبوب آیا ہے اگر آپ اجازت دیں تو اندر لائیں ورنہ نہیں اگر اجازت آئے تو اندر دفن کر دینا ورنہ جنت المقی میں متفن کر دینا جو ہی یہ یا آواز دل سے نکلتی ہے نا وہ کیا ہے واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے یہ محبت کی انتہا ہے حضور علیہ السلام ظاہری قبر مبارکہ میں ہے لیکن یہ عقیدہ ہے کہ میں جو بول رہا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے وہ حضور علیہ السلام سمجھ بھی رہے اور میری اس بات پر عمل بھی ہوگا تب ہی تو ایسی محبت کی انتہائی نہ کہ دروازہ تم نہیں کھولنا خود اگر دروازہ کھلے اور صرف دروازہ ہی نہیں کھلے دروازہ کھل کر یہ آواز آئے کہ ہاں اس کو اندر لے آؤ تو اندر دفن کر دینا ورنہ جنت المقی میں متفن کر دینا پھر کیا ہوا جب صدی کے امبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم مبارکہ لے کر گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبی کے سامنے رکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ آپ کا محبوب حاضر ہے اگر آپ اجازت دیں تو اندر لے کر آئیں ورنہ جنت المقی میں متفن کر دیں کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا اور اندر سے یہ آواز بھی آئی کہ محبوب کو محبوب سے ملا دو کیا کرو محبوب کو محبوب سے ملا دو اب یہ بتاؤ یہ ایسے کون لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جو مزاروں پہ تم لوگ جاتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں یہ وہ تم پکارتے ہو کون سنتے ہیں اللہ کے علاوہ اوہ کوئی نہیں سنتا بتاؤ یہاں پر صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اگرچہ ظاہری طور پر مزار مبارکر میں ہیں اگرچہ وہ لان مبارک میں ہیں مزار میں ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھ بھی رہے سن بھی رہے اور وریاد رسی بھی کریں گے الحمدللہ یہ عقیدہ ہم سنیوں کے عرصے میں ہیں کہہ ہم ہر اللہ تعالیٰ کے نیک ولی کامل سے دعا کرتے ہیں اور دعا کیا ہے ان کے وسیلے سے کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ یہ بھی بہت ساری خرابی ہوتی ہے کہ داریک جو ہم کہتے ہیں ولی اللہ کے ولی تو ہی دے نہیں بلکہ یہ ہمارا بھی خراب طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم اگر ولیوں کے پاس جاتے پہلی تو یہ ہمیں وہ آداب بھی نہیں آتے کہ ہم ولی اللہ کی مازار پر جا کر کیسے دعائیں مانگیں کیسے آزری دیں ہمیں وہ طریقہ بھی نہیں آتا علماء اس کے سخت علاوہ ہیں لیکن کیا ہے یہ اہل محبت اہل سنت والے ہیں ہم ہیں الحمدللہ تو کیا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا طریقہ بھی آلک ہے ہم کہتے ہیں اگر کوئی ولی اللہ کے مزار پر جاتا ہے تو ایک ہی طرف ہمارے لوگ کیا کریں چاروں طرف تواف گھومتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ تواف صرف خانہ کعبہ کو ہے کعبہ اللہ کو اس کے علاوہ نہیں ہے اگر آپ ولی اللہ کے مزار پر جا رہے ہو تو سیدھی جانے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سلام پڑھو فاتحہ پڑھو اور دعا مانگو دعا بھی اس طرح نہیں کہ اے ولی اللہ تم ہی میری جو ہے نا مجھے یہ دو مجھے یہ دو مجھے وہ دو نہیں یہ بھی طریقہ غلط ہے بلکہ کیا ہے اگر آپ ولی اللہ کے پاس جا رہے ہیں ان سے دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا کریں اے اللہ میری جو یہ دعائیں ہیں نیک دعائیں جو میں تم سے مانگ رہا ہوں اے اللہ دینے والا تُو ہے لیکن صدقے میں مجھے اس کے چاہئے کیا ہے اے اللہ میری یہ دعائیں قبول کرنے والا تُو ہے لیکن اے اللہ میری دعائیں اس نیک کے صدقے میں قبول فکرہ یہ طریقہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اے ولی اللہ تُو ہی دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے لیکن ہم وسیلہ تلاس کرتے ہیں قرآن کریم قرآن امین میں اللہ رب العالمین نے فرمی وقتہو علیہ وسیلہ تو ہم وسیلے کے تحت آتے ہیں تو یہ عقیتہ الحمدللہ صدق کے اکبر کے توصل سے ہمیں ملا ہوئے اور انشاءاللہ قیامت تک ہمارے ہمارے پاس رہے گا اور ہم جو انہیں اس پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ